موسیقی گستاخ بٹ کو کالا پانی بھیجنے کی تیاری کی جائے اور آج کا سپاس نامہ پیش کیا جائے ارے آلم پناہ آج سوپر آور کی فاسٹ پچ کے اوپر ایک ایسا ٹیلنٹڈ پلیئر کھیلے آرہا ہے جس نے تھیٹر بھی کیا ہے ٹیلی ویجن بھی کیا ہے ریڈیو بھی کیا ہے اور فلم بھی کی ہے ہر پچ کے اوپر میچ ویننگ ایننگ کھیل چکے ہیں لیجنڈ آب مولا جٹ میں جو انہوں نے کیریکٹر کیا ہے وہ فیمس ہو چکا ہے آلم پناہ وہ کوئی عام بندہ نہیں جتھا نہ کر بٹ چھتین آلہ نو آلم پناہ دے گے پیش کر آلم پناہ دوسری ایسے کلے نال بجے رہنا تشریف لا رہے ہیں گوھر رشید آہ گوھر رشید نوائے سونیوں وہ تو کی شیردہ کی مکھاند ہے خاندی روزرہ لاوری ایٹس انٹری ماری ہے گوھر رشید یہ بتائیں کی کھاوگے پوٹا کلے جی نوری دے پاوے یا نتا دے کڑائی گوشت میں بچوں کے ساتھ ہی وزارہ کرلوں گا باکس آفس پہ تو چھکے لگا ہی رہے ہیں آج سوپر آور میں کس نیت سے آئیں فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے یا بیک فوٹ پہ ماکھا تو ہمیشہ فرنٹ فوٹ پہ ہی کھیلتا آجا ماکھا یہ جو دھوتی پین کی جو انٹری تھی دھوتی والی وہاں اے کہاں سے آئی یہ آپ بہت چیزیں یہ سکرپ پہ نہیں تھی یہ سکرپ پہ نہیں تھی کہیں سے نہیں تھی ہم لوگ سیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اس کو ریویل جس طریقے سے کرے اس کیریکٹر کو اور بس ہسی مزاک کے اندر بہت مختلف آئیڈیاز آ رہے تھے جس میں سے ایک ہماری ڈریکٹر صاحب جو ہیں بلال شاعری انہوں نے پہ ہستے مزاک میں کہ اوہ یار گوھر بھئی اگر آپ یہ کر رہے ہوں گے تو کیسا لگے گا ہاں 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 چنو کرتے ہیں لٹرلی اس طرح ہوا تھا اور وہ ہو گیا اور میں کہتا ہوں ایس طرح واقعی سلو سکرین پہ ویلن نے کبھی اس طرح انٹری نہیں ماری کہ آہ سائمہ بلوچ کیا ہوا ہونے کا پرچہ آپ کے اوپر ہوا یا نامعلوم افراد پہ یہ آج کل تو ایسے مزاک میں باتیں نہیں کرنی چاہیے ساڑا شو ہی مزاک کیا ہے مگر پرچہ تو نہیں کٹا ہوگا آپ پہ نتھو پہ کون پرچہ کٹے اہا ہے اہا ہے وہ نسل دا نتھو ہے تے نکتے نشان زیاوے وہ ہو جیے تے نتہ میں کبھی خواب ہی نہیں بیکھیا ایتا ڈبل آٹ پریشر تو نہیں آیا ہو گیا اہا ہے نیگٹیو کیاریکٹرز پلے کرنے کا سب سے بڑا فیڈبیک یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پبلک میں پکڑ کے کہتے ہیں تو کلنا زلیل انسان ہے تو اس طرح کا کبھی فیڈبیک ملا ہے؟ ہاں جی کس نے کہا؟ رینڈم لوگوں نے من مایل ایک ڈراما تھا وہ جب کردار میں کر رہا تھا مایل علی کے ساتھ آئیشہ خان تھی وہ جب کردار کر رہا تھا تو اس سوقت کافی لوگوں کے سنٹیمنٹس تو تھے وہ کافی ابر ابر کے آ رہے تھے باہر بندہ دور رہے ہیں آج اٹھو کلوز تھا کافی کلوز کال تھی ایکچولی کہ میں سنما مووی دیکھنے کیا ہوں یہ ٹرو میں نے انسیڈنٹ ہے میں سنما مووی دیکھنے کیا ہوں تو ایک بڑی محضب خواتین کا گروپ کھڑا ہوئے اور انہوں نے کہا انہوں سے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ آپ مرزا گوھر ہیں میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں نہیں تو ہم آپ کو چپیڑ مار دیں اچھا میرا بھی ہے مزاق کر رہی ہوں گی شاید آپ تو ایک دم سے ساری کٹھی ہو گئیں اور اگر کہتی ہیں پلیز لیو اور میں چپ کر کے سنما ہال میں اندھیرے میں جا کے بیٹھ کیا دراما میں جب عورتوں پر تورچر کا سین ہوتا ہے تو آپ اس کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن فلموں میں آپ عورتوں کو اگواہ کر لیتے ہیں اور جیف جیف سے نشے بھی کرتے ہیں ہاں یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک روڑ نوکری کا اعلان کر کے آپ یوٹن مال لیں ہاں دیکھیں یوٹن تو ہماری قوم میں یوٹن تو ہمارا فرض ہے ہمارا 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 کومی کھیل ہے لیکن اپارٹ فون ڈیٹ یہ جو فلم جب امیلنک سارا کچھ سٹارٹ ہوا تھا اس کی صرف میں وضاحت کروں تو میرا سکول آف تھوٹ کچھ تھا نہیں ہاں ایسی تھا کہ میرا سکول آف تھوٹ کچھ اور تھا اچھل میں جب تا کہ یہ فلم ختم ہوئی ہے اس کے بعد ان کا وہ بدلہ ہے کہ آپ میں تورچر نہیں کرتا یہ اب مجھ ہوا کہ میں نے کہا کہ کیونکہ جس طرح کی پر چیزیں سامنے آنا شروع ہونی تھی ہمارے مہاشرے میں اس وقت پھر مجھے ہوا کہ ایک سنس اف رسپونسبلیٹی از ایکٹر بھی آپ کو لینی چاہیے اور پھر اس وقت میں نے ایک اوٹھ لیا تھا اپنے آپ سے کہ میں جس ایکسٹیند تک زادہ تو نہیں لیکن جتنی بھی ایکسٹیند تک یہ اسیس کو اووائیڈ کر سکتا ہوں تو ہاں ہنڈ پسٹ ہاں ہنڈ پسٹ مطلب میں کوری کو تھپڑ نہیں ماروں گا چوکلوں گا یہی نا بادا آیا تم ہاں مطلب میں اس کو زہر نہیں دوں گا نا شکر آلم پانا دین ایجنٹ او مولا جٹ میں جس طرح آپ نے سائمہ بلوچ کو اٹھایا ہے وہ سید دیکھ کر ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی جودہ بائی کو اب سے بھی جان رکھیں آلم پانا جودہ بائی کیا آپ کے ساتھ رہنے والی ہر خاتون ہی سائمہ بلوچ سے زیادہ ہی مجبور ہے ہاں ہونگو حدیدب آج ہر دیدب لاگو نہیں ہوگی بچھوں کے نشے میں ڈوبے ہوئے حصر کس نوجوان کو بھولنے کا موقع دیا جائے آرے واہ آئیے جی سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں گوھر اشید آئیے اصلی فلم میں جو ماکھے کا کیریکٹر تھا وہ اتنا امپیکٹ فول اور اتنا زیادہ بھی نہیں تھا لیکن اس کے اندر واقع ہی اس کیریکٹر کو بڑا ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کیریکٹر کیلئے کیا فواد اور حمزہ کی لڑائی ہوئی تھی نہیں نہیں لڑائی تو نہیں ہوئی تھی بڑا میری کیریکٹر تھا ہاں لیکن ان کے بھی مجھتا کہ بڑے زبردست کیریکٹر ہے ایک ٹائٹل کیریکٹر ہے مولا جات اور ایک نوری ناتھ مطلب کہ ڈیویلپ جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ سکرپٹ کا جو فیز گزر رہا تھا تو اس کے اندر یہ بلال کا بیسکلی آئیڈیا تھا کہ اس کیریکٹر کے اندر ایک اور ڈیمنشن ایڈ کی جائے نتھوں کے کلان کے اندر ایک اور ڈیمنشن ایڈ کی جائے کیونکہ ایک ایک قسم کا نیرٹیو نتھ میں نوری لے کر چل رہا تھا بلکل تو اس کا ایک کاؤنٹر نیرٹیو لے کر آنا تھا تو اس کے لئے پھر ایک میں میں کیریکٹر چاہیئے تھا میں پاور چاہتا ہوں ہاں ہاں کیونکہ ماخے کا ایک یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے اس کو ڈیزائر آف پاور ہے اور بھی ڈیزائر سے کے علاوہ ہاں تو اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر نیرٹیو جو تھا وہ نوری کے ساتھ رکھنا تھا اس لحاظ سے وہ سارا ڈیویلپ کیا گیا اور جب وہ سارا کچھ ہو رہا تھا اندر پروسس شکر ہے کہ میں ملائے گا بلال کی تو اس کے درمیان میں اس نے مجھے ایک بریف دے دی تھی کہ گوھر بھائی آپ نے پرانی مولا جٹ نہیں دیکھنی اچھا میں نے ابھی تک مولا جٹ نہیں دیکھی پرانی والی 1979 ابھی تک نہیں دیکھی اب دیکھوں گا لیکن اس کا یہ اپروچ جو تھی یہی تھی کہ اس کے اندر آپ اپنا ہی ایک فلیور لے کر اچھا کہ کئی مہیں سے نظر بھی نہیں آنا چاہیے کچھ بھی انفلنس وہاں سے اور اس کے لئے تو آپ نے اصل بال بھی گروہ کیا تھے لوگ آپ کو پپوسائی بھی کہتے تھے ہاں کلوز کی تھی کیا جب آپ نے پپوسائی کی طرح بال بڑھائے ہوئے تھے کوئی سائی دیتا تھا اس کے ہانڈھول بھی بجایا تھے تادرگ دھا تادرگ دھا تادرگ دھا تادرگ آآآ آآ 패 ڈھا قلمM آپ کو پتہ ہی ہے فلم چارلی ویلسنز وار میں عوم پوری نے زیاو لاک کا کیریکٹر کیا تو یہ سب سے اچھا کیریکٹر زیاو لاک کا کس نے کیا آپ نے عوم پوری نے ویسے تو میں کہوں گا کہ عوم پوری صاحب نہیں کیا ویری آنسلی سپیک میں تو خیر ان کے قریب کو بھی نہیں ہوں لیکن نہیں وہ جس طریقے سے لکھا ہوا تھا انور صاحب کی جو لکھائی ہے اس سے تو ہم سب ہی واقف ہیں وہ جس طریقے سے لکھتے ہیں اور جو ان کا ویٹ ہے میرے خیال سے ایمپروف کا مارچن دیتے کی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ایک زیر زبر نہیں آپ ادھر صدر کر سکتے اور اگر آپ کو کرنی پڑ بھی گئی ہے ٹھیک ہے مامین آپ آن سٹیج ہیں اور اگر آن سٹیج آپ نے ہلکا سا بھی ایمپروف کر لیا جب آپ بیکسٹیج جائیں گے تو انور صاحب ٹک آپ کے نا نشانے پر کھڑے ہوں گے اور وہ کچھ نہیں کہیں گے صرف آپ کو گھوری دیں گے اور آپ پانی پانی ہو جاتے ہیں بھائی بھائی مہدول وسائل میں رہتے ہوئے آپ نے وہ کام کیا ہے جو کئی سپرسٹراز نے تیس تیس سال کے کیریر میں بڑے بڑے پلیٹ فارمز بیمینی کیا با خدا آپ کی فنکارانہ سرائی تو کے آگے ہم سرخم تسلیم کرتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو انصاف کے استرازی کی قسم اکبر سے جو مانگو گے ملے گا باہشاہ سلامت ذرا نیوی نیوے ہوگے ایک سو ہوں کچھ بھو تو لے کر رہیں عالم پناہ گوھر ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے تمہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے گوھر آپ کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے تانسائر کو ایک ہفتے جگہے رکھا ہے پھر پچھلی سہری کو اکرم راہی نے خود آ کر ہماری استحائی سیدھی کروائی ہے آپ کے فنکارانہ بے مصر حسن کے نام ہمیں چھوٹی سی ہستائی انترہ پیش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی جازت ہو تو نائن جی جی پلیز سا زندو گی می دا بیش تاگو 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 ، اگر آپ کی جز تاگو 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 helt سیکھوٹنہ موسیقا 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 جی گوھر صاحب کیا کہیں گے یہی کہوں گا علم پناہ کہیں آپ نے بچوں کا نشاہ کیا ہے بڑا خوبصورت خیراج تحسین آپ کو پیش کیا گیا ہے اور کیا شاعری ہے کہ اوورسیز کے باکس آفس پر گر رہی ہیں وکٹیں عالم پناہ کیوں نہ تیرے پر نسار ہو جائے نہیں میں سے سیریسلی بہت اچھا ہے انہوں نے میں انٹرپیوٹ دیا ہے اور شاعری بہت اچھی تھی اور کاپی بھی بہت اچھی تھی نہیں نہیں بڑا خوبصورت گانابیروں نے ڈھونڈا ہے اور بڑا وزن میں بٹھایا ہے جس میں آپ کی تعریف بھی ہو اور جس کے اندر آپ کا سارے کے سارا کہنے کے دریا کوزے کے اندر باند کر دیا ہے اب یہ حالی میں کرن جوہر صاحب نے دی لیجن او مولا جڈ دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے بلال لشاری کو فون کر کے تعریفیں کی ہیں یہ تو وہی بات ہوگی کہ حسن نصار صاحب نواز شریف کو فون کر کے حکومت کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں یہ ایک بڑا میرے خیال سے مائل سٹون ہے اور ایک بڑی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے فور دی نیشن از ویل یہ ایک فلم جو کہ پاکستان کی ایک کلچر ریپیزنٹیشن بھی ہے قسم کی کیونکہ ایک فوک کہانی ہے اور اس کو جب اتنی پذیرہ ہی ملے اور جب آپ کی پڑوسی ملک میں بہت ہی ایک رپیوٹیڈ نام جو جو کرن جہار جیسا ہے وہ جا کر فلم دیکھے اور ان کو پسند بھی ہے اور پھر وہ آپ پاکستان کے ڈریکٹر کو اپروچ کریں انہوں نے بھلی کو فون کیا آپ کو نہیں فون کیا ٹھیک ہے وہ میرا نمبر نہیں ہوگا ان کے پاس جس طرح کس ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فنون لطیفہ کو اور آرٹ کو آپ حدود میں نیاب بند کریں بہشت ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے بلال کو فون کیا اور یہ بلال کی محنت کا ایک بہت اچھا صلح بھی ہے ایک قسم سے ٹھیک ہے اور یہ بات اس بات کا ٹیسٹمن ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے چاہے جتنے مرضی محدود وسائل کے اندر بھی وہ کام کریں اگر وہ اچھا کام اگر آپ کریں اس کے اندر صاف نیت رکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہر طرف سے عزت دے کیا بات جی بڑی اچھی تعریف کی کرن جوہر کا فون آنا واقعی ان کا بڑا پن ہے مجھے نہ لگ رہا ہے کہ آگے فواد خان نہیں گوھر اشیری کاسٹ ہونے والا ہے محبتے تھری میں بٹ صاحب آپ کو پھر بھی کوئی کوئی سکوپ نہیں ہے ٹھیک ہے یار پہلے ندیم بیگ چھینہ اب آپ کرن جوہر بھی چھینے میں نے آپ سے ندیم بیگ کو کوئی نہیں چھین سکتا یہ بات تو گوھر پہلے آپ نے ندیم بیگ صاحب کی فلم لندن نہیں جاؤں گا سے بٹ کو کٹ کروایا ہے اب بٹ کو کرن جوہر کی فلموں سے آپ کٹ کروانا چاہتے ہیں با خدا یہاں یہ لگار ہوگی نہیں نہیں جی میں بالکل بھی کسی کو کسی سے کٹ نہیں کروا رہا اور بٹ صاحب اور بیگ صاحب جو ہیں ٹھیک ہے وہ دو جسم ایک جہان ہے نہیں لندن نہیں جاؤں گا کہ جہان تک بات ہے میرے خیال سے وہ کردار میں نے انہی سے ہی جو سیکھا ہے سینئر بھی ہے بڑا اچھا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو بھی کومک ٹائمنگ تھی وہ اچھی تھی بوری تھی جیسی بھی تھی وہ انہی سے ہی سیکھی ہے تو انہی کو کریٹ جاتا ہے یا ڈس کریٹ جاتا ہے جو بھی ہے تمہتے پاتے ہیں یہ تو بہمین چلتا رہتا ہے اب ظاہری بات ہے سینئرز نے ریٹائری ہونا ہے اور جونئرز نہیں آنا ہے آگے اچھا سینئر جونئر پہ آگئی واسسے نے آپ کی اوڈیشن لی تھی اس کے لئے بھی ہم بات کریں گے یہ بڑا حالا واقعہ ہے بیسے یہ اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے میرے کریر کا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اس زمانے میں آپ لوگ ایک سٹکوم ہو رہا تھا ربر بینگ اور آپ لوگ سینئر انتھنی میرے خاص سے شوٹنگ کر رہے تھے لاہور میں شوٹ ہو رہی تھی تو مجھے پہلے چلا کہ آڈیشنز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں اس زمانے میں اتنے وسائل ہی ہوتے تھے تو بس پکڑ رکشا پکڑ پہنچ گے ٹھیک ہے پہلے تو آدھا گھنٹہ ویٹ کیا پھر فائنلی بلایا گیا ہاں تم اچھا میں نہیں تھا یہ آن دے ریکٹڈ بتا دے اچھا یہ ان کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے تو یہ فل مطلب کے حسیناؤں میں صرف بٹسہ بیٹھے ہوئے تھے اچھا یہ کٹ کرے آگے چلا ٹھیک ہے اور مطلب یہ واسط چودری آئے ٹھیک ہے اچھا ہونٹوں کو چوما انہیں ٹھیک ہے نا ہاں مطلب یہ کیونکہ وہ اسی طریقے سے ایک بہت ہی ان کا نا اس زمانے میں ایک انداز تھا ٹھیک ہے جو کہ ابھی بھی کبھی کبھی ریفلیکٹ کرتا ہے خلیل و رمان سمروالا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو مطلب کہ ایکٹرگ نیاز ہی تمہیں اس طرح کی نا باتیں کٹ شاٹ ٹھیک ہے میں نہیں سیلیکٹ ہوں اور اپر بینڈ کے اندر ٹھیک ہے کٹ شاٹ کچھ عرصے کے بعد واسے بھائی کی جو پہلی فلم تھی ایز ای رائٹر میں ہوں شاید افریدی اس کے اندر میں ایک بہت پیوٹل رول کردار دا کر رہا تھا کالی آنڈی گا اور باسے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ پتہ ہی نہیں تھا اور بڑے عرصے بعد جا کے یہ بات میں نے ریویل کی ان کو کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مطلب کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں مجھے بہت چیز رہی آد ہے آپ بھی نہیں کیا تھا ہاں ہیلو بڑٹ کیسے ہو آپ آپ مجھے کوئی دیکھی دیکھی لگ رہے ہیں دیکھ تو رہے ہو اندے ہو سامنے بات کرتے بھی کہہ رہے ہو اصل میں میں نے تمہیں احمد بڑٹ اس لیے کہا کہ احمد بڑٹ مورا نام ہے جس طرح کہ تمہیں کوٹ پہنا ہوئے حالا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا آلیا بڑٹ مجھے نہیں پہچانا تم نے نا جی نہیں اس لیے تمہارا ہر رول گوھر لے جاتا ہے بہت میں مائی سیلف نرم جوہر نرم جوہر ہاں میں نے گرم جوہر کا تو سنا تھا یہ نرم جوہر کون ہے اگر تم گرم جوہر کو جانتے ہوتے نا تمہیں یہ پتا ہوتا کہ کرن جوہر جو ہے نا وہ اندر سے نرم جوہر ہی ہے آئی بیٹھی بیٹھی تشریف بہت شکریہ یہ دنیا کا واحد بندہ ہے جو پیروں میں ایس کریم پہن کے بیٹھتا ہے میں تمہارے نے اس مضافاتی شو کو انٹرنیشنل بنانے کے لیے آیا ہوں کیا بات کریں نرم جوہر صاحب ہمارا انٹرنیشنل شو ہے بھئی یہ دیکھیں اتنی بڑی سیلیبریٹی بیٹھی ہوئی ہے کون سا ایکٹر ہے جو ہمارے پاس نہیں آیا میں نہیں تھا بس میں آگیا ہوں سوپر اوبر جی سوپر اوبر رام ہاں سوپر اوبر بہت اچھا شو ہے میں یہاں پر آئیوں اصل میں گوھر سے بات کرنے کے لیے آیا تھا پانچ فلموں کا کانٹریکٹ کرنے کے لیے آیا ہوں پانچ فلموں کا کانٹریکٹ اس کا مطلب ہے آپ گوھر کی ایکٹنگ سے متاثر ہوئے ہیں نہیں آپ نے کہا کہ آپ گوھر کی ایکٹنگ سے زیادہ نشے اس والے سین سے زیادہ مکھے نت کے نشے سے تو آپ کا تو وہ واتس اپ گروپ بڑا مشہور ہے انڈیا کے اندر اور بلکہ اس کے جتے بھی میمبرز ہیں وہ ہینٹی نارکوٹیکس کے دفتر جا کے حاضری بھی لگوا چکے بلکہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے بیسے پتا کہ دولت سے لے کر حسن سمیت میں نے سارے نشے کر لیے چر سبو ٹی ٹی کا بھی لگوا لیے میں نے تو اپنی زبان کے اوپر کالے بچھو بھی لڑوا لیے مجھے اثر نہیں ہوتا زہری بجائے بو ٹرائے کر لے زہر لگتے ہو تو مجھے پہلے میں زرہ گوھر سے بچھو والے نشے گی ریسیپی لے لو گوھر ڈال لی یہ جو نشہ ہے یہ مومبر میں اس کی ڈیلیوری مل سکتی ہے یار نرم جہور صاحب کیا باتیں کر رہے آپ آپ یہاں فلموں کا پانچ کانٹریکٹ کرنے ہیں یا یہ نشوں کی ڈیل کرنے آئے ہیں آج کل میری باکس آفیس میں فلموں کی جو رپورٹ آ رہی ہے بومبے ٹاکیز گہرائیاں اور کلنک دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوش میں بنائی گئی ہیں ارے آپ تو نیپوٹیزم کے فلاگ بیرر ہیں آپ تو اپنے دوستوں کے علاوہ اپنے سرکل کے علاوہ کسی اور کو تو چانس ہی نہیں دیتے لے نیپوٹیزم کیوں کیوں کیا ہے نیپوٹیزم کی بات کون کر رہے ہے خوش لے خوش ہاں تو گووربال بات کار رہا ہے اب ہمائیوں ساید جب تک ہمائیوں ساید تھا تم بچ تھے دونوں ملے گئے تھے جب اس نے اپنے آپ کو ہمائیوں کریشی کر لیا تم بچ سے ہٹو گئے ہاں اور جس طرح کا کام میں باہم کر رہا ہوں اسی طرح کا سیم کام آپ کے یہاں پر سیاسدان کرتے ہیں ہے ہاں پیارے بچھو یہ جو نیپوٹیزم ہے نا یہ 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 فلم بنتی ہے اور اس کے بعد آپ کی انڈرسٹری بنتی ہے اور یہ کنگنہ نرون تو آپ کے خلاب بولتی رہتی ہے گیلی بھی تو بیٹھی جاتی ہے نا جوہر تمہارا فین ہو گیا کرن جوہر میں تمہیں بولی ورڈ لے کر جاؤں گا اور کچھ فلموں کا ریمیک بناوں گا دوبارہ بناوں گا ان فلموں کو کونسی ایسی فلمیں آپ ریمیک کرنے لگیں اب میں فلم بنا رہا ہوں کبھی مولا کبھی نتھ ہاں پھر دوسری فلم میں لے کر بناوں گا اچھا وہ کونسی نتھو نا ہو اور پھر اس کے بعد ایک اور فلم بناوں گا جی نتھ آف دا ایئر نتھ آف دا ایئر اگر میری اور گوھر کی کیمیسٹری ٹھیک رہی نا پھر میں رمبیر کو کٹ کر کے نا گوھر کے ساتھ میں پھر وہ فلم بناوں گا گوھر ہے مشکل میں نہیں آپ میری جگہ بٹساپ کو لے سیں نہیں نہیں یہاں آپ مجھے کٹی رکھیں آہو آہو یہ کس کو اٹھا کے لیا ہے یہ گنگو بھائی میں انٹرن شپتے آئی ہاں میرا مطلب ہے میں مغوی سیما بلوچا آہو آہو کی میں چاکو مارتا تیرے آپ ابھی دیکھ رہے ہاں نہیں ہوئی نہیں بٹا نہیں میرے تیتے مکھے نتھ نے انج ظلم کیتے نے آہو جی میں شباز گلت آزم سواتی تے ہوئے نے آہو کی میں پھر چاکو مارتا آہو او مائی گاڈ کتل ایک سپلائٹ کرتی ہو تیرے آہو ایس مکھے نتھ نے بڑے ٹارچر کیتے نے بٹا میرے کل بے کے ساری ساری رات فون تے ہور اور تانال گلہ کردا سی آہو وے بٹا جے تیرے چھ حوصلہ ہے تے میں تینو دسا انہیں میرے تے ہور کےڑے کےڑے ظلم کیتے نے داس دے سنڈ پھر بٹا سب تو پہلے تے امینو او سوٹ پواندہ رہا جنہ دے ڈیزین ہی بند ہو گئے نے میں کیا سینہ میرے دکھ سن کے توڑے کے لے جے مونو آجن کے تو آپ بتایا آپ کو کیا چاہیے میں نو میاں نواشریف دی طرح بھی کلاس دیتی جائے نت دے قید خانچ میں نو پچھوینجا انچ دی ایل ایڈی تے نال نیٹ فلیکس دا پیکج بھی چاہیے ایڈی نے کویشتیں میاں صاحب نے بھی نہیں کیتی تھی وے تو پول گیاں بٹا کویشتیں تے میاں صاحب نے بھی کیتیاں سن ہو بکھری گالے پوریاں نہیں ہویاں ظالم نت نے میرے کمرے دا ایس ہی بھی بند کرتا ہے تے فریج بھی چک کے لے گیا اے کم مکھن نت نے گتا یا مکھن نیازی نہیں سمجھدار لے اشارہ ہی کافی ہے بٹا میں نو نت دی قید اچھ ایک فون دیتا جائے تے او دے تے وی روزانہ تیر پی دا ایزی لوڈ کرائے آجائے اس بے حیائی دی وجہ تیر پیدا ایزی لوڈ یعنی تو قید وچوں بھی صرف اپنا مسکال لے دینی آنے وے تو چوپکار وے گندے شاہ رہاں تے خوش ہونڈا لیا میں کہنا چاہنی ہے کہ میں نو ساریاں ہو سولتاں دیتیاں جان جیڑیاں ایان علی نو ملیاں سن لے کالا پھر شرجیل میمنا کو شاہد بھی منگے گی شاہد دا بندوبستے میں علی امین گنڈا پورکلو کارلانگی ماکھیا وے کرتود دیا ماتھیا جی تو روز میرنل ڈینر کرندا وادہ کرلوے تے میں حور کجھ نہیں منگی فلم میں یہ کیریکٹر سائما بلوش نے کیا ہے کیسی ہے وہ ایک آرٹسٹ اور آپ کی کیمسٹری کیسی تھی ان کے ساتھ از این آرٹسٹ وہ بہت اچھی ہیں اور بہت مطبقے کوپریٹیو بھی ہیں یعنی کچھ ایسے سینز تھے فلم کے اندر جو کرتا ہوا میں گھبرارہا تھا کافی بولڈ تھے تو وہ میں کافی نروس تھا کرتے ہوئے تو اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو اپنے کو ایکٹر کی میں میرے کوپریشن چاہیے ہوتی ہے اور ان کی اجازت چاہیے ہوتی ہے تو شیوز ویری کائن کہ میں میرے لائک کہ انہوں نے کافی اچھے طریقے سے کوپریٹ کیا سارا کچھ ہے ویسے گوھر آپ نے یہ تو بتایا نہیں آپ کو ہماری رجو کیسے لگی؟ بہت ماتھی آپ کیوں کا کہہ epilepsy ہوتی ہے کہ ہوتا 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 ہے ماتھی گوھر نے کہا چلا یا ہوتا ہوتا ہے تو آپ کو ہوتا ہے ہوتا 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 ہے گوھر بابو بڑے من گھنے نکلے ہیں آپ نمی پورے گاؤں میں سے اسی لڑکی کو اٹھایا جس کے لچن کاتھیا آوات کے لڑکیوں جیسے تھے اس نے جی انگ اور نرتباو بنایا ہے وہ کسی گاؤں کی لڑکی کے تو نہیں لگتے آپ کے من میں کچھ تھا تو ہماری گلی کی طرف قدم بڑھاتے ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے گوھر میری جا میری جا گوھر میری جا میری جا لگتا ہے کتنا شرمیلا لیکن ہر کردار نشیلا کیسے کرتا ہے بتا ظالم کبھی کبھی رنگیلا بچھو کا زہر نشیلا کیسے کرتا ہے بتا گوھر میری جا میری جا گوھر میری جا میری جا کمینی پرفارمس ایڈی پیرانچنا بے میں پتا اس بچھو دے نقصان کنے نے تو طاقت آتی ہے خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور اگر آپ نے فلم مولا جاڈ ابھی تک نہیں دیکھی تو سپوائلر الرٹ آگے والا سین آپ آگے سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ فلم دیکھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا نت کا ایک بڑا مشہور سین ہے گوھر پلیز آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ بچھو کا نشاہ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہوتا ہے یہ اس بچھو کا ڈسٹنٹ کزن سپائیڈر ہے یہ آج آپ کے پاہ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ جی آج آپ مجھے استعمال کریں یہ وہ دورہ ہے جس سے بلال اکثر آپ کہتا تھا سر یہ آپ کیا کریں اور یہ وہی پیالہ ہے جس سے آپ رس پھوکتے تھے تو ذرا کچھ کر کے دکھائیں کہ اصل والا جو بچھو کا نشاہ ہے وہ کیا ہوتا ہے بٹھا تاڑے آسے آسے چھے وقت میں ہوں پہجھنا ہے اس کا جو جو سیکرٹ ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے پورا کریکٹر میں ڈوبنا ہے ہے کوئی آم شو نہیں ہے مدلی بٹ دا سو پر اوہر ہے ہے بچھو بھی بچھا رہا ہے نشیم بھی اگر آپ کو بچھو پنایا ہے نا اس طرح سوپر اوبر ہی ہو سکتا ایک بچھو کے مارا پوری فیلم میں ڈسکلیمر چلانا پڑ گیا گوھر بابو کبھی آپ گنگو بھائی کی طرف آئیے گا آپ کو بچھو بھی ملیں گے اور من کے شیشناگ بھی میں نو فیر وقت پین لگا جے کیوں تم کچن دلال بے آگے جی مانکھے نت کو بھیج دوں گا میں اچھا ساری گرل پر آدم اوہ از اے آنکھے لگا آجہ یہ ایک نا امیمی سی ایکٹویٹی کرتے ہیں ہے لیجنگ اف مولا جت اور اپنا مغلی آزم دونوں کو مکس کر کے بناتے ہیں آئے آئیے 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 یہ اے آئیے اے گوھر لیجنگ اف مولا جت میں تو آپ نے کافی بچھو سونگ لیا نشے کر لیا اپنا مغلی آزم بھی چانچڑاتے ہیں بلکہ چانچڑے یہ سورجی چلائیں گے لائٹ، کیمرا، سٹارٹ ساؤنگ اور ایکشن اببہ حضور اگر آپ الیکشن کی تاریخ نانچ کر دیں تو ہم اپنے لانگ مارچ سے یو ٹرن لے لیں گے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ تم اس چین شاہ ہند کو للکا رہے ہو جسرے پانی پت سے لے کر راٹ پوتانا تک ہر بغاوت کا سر کھوچھلا ہے ہم تاریخ کے پنوں پر بھی ہٹ ہیں اور سینما کے بڑے پردے پر بھی باہت شاہ سلامت لگتا ہے آپ بھی نہیں میری درہ ڈبل سیم ہیں میں کبھی آلیا بٹ کا باپ بن جاتا ہوں اور کبھی فاوات خان کا بڑی اور اسی طرح آپ بھی کبھی پرتوی راج بن جاتے ہیں اور کبھی جلال الدین اکبر تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تمہارے لئے آلیا بٹ کے باپ بن کر صرف نوٹ گنتے رہو مہب اور عاشق بنے تو انہار کاری کی طرح دیوار میں چنوات یہ جاؤ گی آلام پناہ ہے کوئی آم بندہ نہیں یش جوہر دھا پتر گرن جوہر ہے جنہیں کچھ کچھ ہوتا بھی بنای ہے تک بھی خوشی تک بھی غم بھی بنای ہے اور ماشا اللہ ہونے دیاں فلمہ انج فلاپ ہو رہانے جویں پاکستان دی بیٹنگ اور اسٹریلیا دی پچ تے ہوتے فلاپ ہو رہانے اوہ پچ با خدا ورلڈ کپ میں بھی پاکستان نے وہی پرفارمس دی ہے جو نون لی کی ٹیم نے پچھلے چھ ماہ سے پاکستان میں دی ہے اب بحضور گرتی معیشت بچ سکتی ہے ملک ڈیفولٹ ہونے سے بچ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے مطالبات ماننے پڑیں گے اگر ایک سرکش شہدادے کا یہی فیصلہ ہے تو چنگ ہوگی با خدا ہم تمہیں آنے والے نصروں کے لیے عبرتناک نشان بنا دیں گے مانکہ سنگھ جنگ کی تیاری ہو پاکستان آپ کی باکس آفس پہ گرتی ہوئی پوزیشن کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مانکہ نت شہ خواست ایک آوہ بلال نشاری نے تمہاری نیپیاں بدل کر تمہاری نجائد باتیں مان کر تمہاری یادتیں بگاڑ دیں گے تم ہندوستان کے دین شہنچاہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں با خدا لینز نکال دیا جائیں گے اندھیرے اور بڑھا دیا جائیں گے بادشاہ سلامت اتنا ڈسگاؤنڈ تو میں نے بلی کو نہیں دیا تھا جتنے آپ نے پیکج کروا لیا شیوٹنگ زیادہ نہیں ہو گئی اب آلم پناہ کم از کم لاکھر پیاب پر منٹ چارج کروں گا گوھر رشید کو حنارکلی والی دیوار میں چنوا دیا جائے واہ باشا سلامت اسی بھی سید نوری نکلے نور نور تاک پیسے نہیں دن دے وے آلم پناہ وے نچ مار کے تین مرلے دا مکان سٹن آ لیا جی گوھر نے تو سزای دے نی ہے تینو اے سزا دے کے منو ایدی بوٹی بنا دے تو با تو با تو با تو با اے رہن دوں دے ایک سر پہلے گا گوھر دیکھ لو مٹ گئی دوریاں میں یہاں ہوں یہاں تو کہاں ہے کہاں گوھر دیکھ لو مٹ گئی دوریاں میں یہاں ہوں یہاں تو کہاں ہے کہاں جگہ لوٹ ان پسیلا ہو آ جی جس Raphael یہ ان صرف جان حجم ہم گوھر شید کی تلاش میں آئے ہیں ہمیں فتشل ہائے کہ گوھر شید یہاں پہ آئے ہیں impacted قو اکڑا کیا کر دیا گوھر رشید نے مجھے وہ بچھوالے نشے کا فارمولا چاہیے کیونکہ انڈر ورڈ میں اس کا بہت دیماند ہائے خالی نشائی چاہید ہے یہاں وہ لباتری بھی خالی نشائی چاہید ہے بچھو دوت کو اپنائے گا ڈیٹ کا پوری دنیا میں بچھوالے نشے کے آرڈر آ رہے ہیں لیکن ہمیں سپلائی نہیں مر رہی ہمارے کلبوں سے کسٹمر مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں اے تیری مایوسی اچھی لگی سنوں گوھر رشید ہمیں وہ فارمولا دے دیں ہم آپ کو اتنے ڈالر دیں گے کہ بل گیٹس بھی آپ سے ادھار مانگے گا آرے آفر تو اچھی ہے یار اس کے اوپر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا تیرا مو پتہ ہے کینج ہے کینج ہے آپ کو جا کے انج آج سوپر آور واقعی گوھر رشید قیامت سے دے لجنڈ آف سوپر آور بن گیا ہے آئیے آپ کو خراج تحسین پیشن ناشو ناشو ببببببببببب پیار بینا دل بنجر ترتی جد چار چو فیل اجادا جے کدمام وچ تھا بخش تے میں لکھ لکھ شکر گزارا تانگا تیری آنے پیچھے پیچھے لالے آ تانگا تیری آنے پیچھے پیچھے لالے آ پیار تیرے نالے عمرانہ پالے آوے جیہے لینہ تانگا تیری آنے پیچھے پیچھے لالے آ پیار تیرے نالے عمرانہ پالے آوے جیہے لینہ ہووے گی کدری جدو کلاب ہے کے رو میں گا ہووے گی کدری جدو کلاب ہے کے رو میں گا جس دن سو گئی جس دن سو گئی اداس بڑا ہوں میں گا آٹا بے پروانہ لالے آ آٹا بے پروانہ لالے آ تینوں بطو بطی اپنا بنا لے آوے جیہے لینہ ہوری تیری آوے جیہے لینہ